بات کروں i'll talk about a story which is a true story سعودی رب کی بات ہے ایک لڑکا تھا کچھ اسے پہلے کی بات ہے جب different جو porn websites تھیں وہ subscriptions مانگتی تھیں تو you have to have a paid subscription جو کہ آپ کو emails بیشتے تو اس میں content کے ساتھ تو he bought that subscription تو وہ اپنے دوستوں کو فارور کرتا تو اس نے automatic schedule پہ لگا دیا اس کو as soon as he received the videos from that website اس نے اس کو آگے اپنے سارے دوستوں کی جو ایک لمبی email کی list تھی جن نے کہا تھا کہ ہم سب کو بھیجو اور email کٹھے کی اور list بنائی اس کا automatic schedule میں ڈال دیا کہ جب بھی مجھے یہ چیز receive ہو میں ان کو بھیج دیکھ رہا ہوں دن گزرتے گئے لوگ کہتے ہیں یار تو چیت ہے اور بڑا enjoy کرے اور یہ تو وہ اللہ معاف کرے گناہوں میں ایک pleasure تو رکھا ہے جس کی ویسے ہر بندہ اس کے طرف جاتا ہے ultimately he died کچھ دن بعد اس کی death ہو گئی مشایخ کو بولا کہ فلا کی death ہو گئی ہے جنازہ پڑھا گیا اس کو دفنا دیا گیا انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون اور وہ دفنا دیا گیا ہفتہ ابھی گزرے نہیں تھا تو اس شخص کے جو لڑکا مر چکا تھا تو اس کے طرف سے ایمیل آئی دوستوں کو ساری ویڈیوز وہ تو حیران ہو گیا کہ وہ تو مر گیا ہے لیکن ویڈیوز کس نے بھیجی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یار اس سے تو آٹومیٹیس سکیجل پر لگایا تھا کچھ لوگوں نے دیکھیں کچھ لوگوں نے ان کے کام کیا جسم اور وہ شیخ کے پاس گئے کہ شیخ جو ہمارا دوست مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ایمیل سے ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں تو شیخ نے کہا کہ کچھ سلوشن نکالو کسی سوفٹی ڈویلیپر کی پاس جاؤ کسی ہیکر کی پاس جاؤ کہ وہ لوگ ٹرائے کرتے رہے کرتے رہے کوئی ریزلٹ ان کو نہیں ملا اگلے ویک پھر اگلے ویک پھر وہ اپنی قبر میں ہے وہ شخص اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایمیلز ریسیف کر رہے ہیں with filthy ویڈیوز with explicit ویڈیوز جو کہ ان کی ایمان کو برباد کہہ رہے ہیں شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں گے ultimately جب اس کی موت کو بھول گئے تو وہ بھی دیکھنا شروع ہو گئے اور اپنی وہ قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ بھی نا جب زور جالیت مجھے یاد ہے ہمارا ہم لوگ بھی نا کوئی اچھی چیز دیکھی سانگ کوئی مووی دیکھی کوئی بری چیز بھی دیکھی فورا سے دوستوں کو شیئر کی اس کے نام اس کے لنگ اس کی ویڈیوز کو یہ چیز وہ چیز کلالے دیکھ چکر not realizing کہ شاید میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا یا میں مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہوں لیکن جو لڑکے ہیں جو میرے دوست اگر وہ دیکھ رہے تو مجھے گناہ مل رہا ہے even if i'm sleeping وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے even if i'm dead وہ دیکھنے گناہ مجھے مل رہا ہے and same goes for آج کل کی جتنی بری چیزیں گناہوں کی چیزیں ہم لوگ کس طرح سے ایزی لیڈ کو شیئر کرتے ہیں on facebook instagram twitter پہ not realizing the fact کہ زندگی میں بھی ہمارا جو ایک گناہوں کا جو بک ہے اس پہ لکھے جا رہے ہیں فریشتے لکھتے جا رہے ہیں and thanks to social media جسی ورسے تو ہر وقت بھی فریشتے لکھ رہے ہیں نیکییں بھی ایسی بات کوئی شخص ایک حدیث شیئر کرتا ہے فیس بک پہ اس کے پانسو دوست ہیں ہزار دوست ہیں انہا ہزار میں سے بھی تین سو نے پڑی اور انہوں سے پچاس نے بھی عمل کیا اس پہ سبحان اللہ پچاس لوگوں کا عمل اس کے کاؤنٹ میں آ رہا ہے صحیح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا یہ بڑا عجیب دور ہے I pray کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لیں اور ہمیں وہ وہ عمال کرنے کی توفیق دیں جو کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب فرمائیں قیامت کے دن اور جزل پھر دوست اور عالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں جو ہم سے غلطیاں کوتائیاں پاس میں ہو گئیں ان سب کو بخش دیں اور آئندہ ہر قسم گناہ سے بچا لیں